شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان میں اللہ عز و جل نے پوری ایک صورت نازل فرمائی اس صورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے شب قدر کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی اسی صورہ کے تحت تفسیر میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تئیس برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی عبادت کی تو اس کی عمر بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بعض مفسرین نے مکاشفت القلوب کے حوالے سے حضرت شمعون کا واقعہ بیان کیا ہے جنہوں نے ہزار مہینہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد بھی کیے تفسیر عزیزی میں ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الرزوان نے جب حضرت شمعون کی عبادت اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ رزق کی تلاش میں کھانے پکانے اور دوسرے دنیاوی کاموں میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے اس طرح بنی اسرائیل عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے تو امت کے غمخار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے مصطفیٰ کا غمگین ہونا تھا کہ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی راتین آیت فرما دی کہ وہ اگر اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے ہزار مہینہ کی عبادت بھی ہزار مہینہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے اس رات میں حضرت جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مسافہہ کرتے ہیں اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے اور یہ رات سانب بچھو آفات بلیات اور شیعتین سے بھی محفوظ ہے لہذا میرے دینی بھائیو شب قدر کی قدر کریں اور اس کی فضیلتوں سے اپنے دامن کو بھریں شب قدر کی قدر کریں